ایک جس گھر میں والدین کا نافرمان موجود ہوگا اس گھر میں برکت نہیں ہے وہ گھر پریشانی کے شکار ہوگا اس گھر کے پریسک پورا نہیں ہوگا راشن پورا نہیں ہوگا تنقاط پوری نہیں ہوگی ایسے شخص جو والدین کو دفت دیتا ہے تقریب دیتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ سونے کو ہاتھ لگائے گا تو اس میں مٹی بن جائے گی جو فرما پردار ہوتا ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونہ بن جائے گا میں یہاں کراچی میں بورڈ بیسن میں دو ہوتلوں کو جانتا ہوں دو ہوتل دونوں ایک جیسے دونوں ایک جیسے ڈیشیں دیار کرتے ہیں ایک جیسا ان کے پاس املا ہے اور فنیچارے ایک کے پاس رشت ہوتا ہے لوگ کڑے ہو کر انتوار کرتے ہیں اور دوسرا خالی بیٹھے رہتا ہے کسٹمر نہیں آتے تو تحقیق کی میری جس توجو کا عادت ہے پتا چلا کہ جس کے پاس رشت زیادہ ہے وہ والدین کے ساتھ رہتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں والدین کی اور جس کے پارشنی ہے اس کا بھائی ہے لیکن وہ بیو بچوں کے ساتھ ہے والدین کے پاس کبھی کبار جاتا ہے تو اس لیے برکت بنی اس کی زندگی میں پریشانی ہی پریشانی کسی ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا رفیق میرے ساتھ کون ہوگا اللہ فرما دے فرانہ مارکیٹ میں ایک قصہ ہوگا قصہ ہی گوچ بیٹن والا وہ ہوگا تو تشریف لے گئے پتہ چلا وہ شخص والدین کا فرما بردار ہے والدین کی فرما برداری سے اللہ اس کا در موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں درجہ دیں کام دیں کہ یہ آسان بات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تواف فرمائے ایک شر سے تواف کرتے کرتے سامنے آئے ماں کو کندے پر اٹھائے ہو تو میں ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے کتنا آسان نسخہ ہے جنت حاصل کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرماتے ہیں نماض روزہ حج زکاة قربانی سکر تحجی تلاوت کسی لیے جنت حاصل کریں گے وہ جنت والدین کیا گی اتنی بے قیمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے جنت کہاں نورتے ہو تمہارے گھر میں ہیں الجنت و تات اقدام یا نمات وہ تو تمہارے مات کے قدموں کے نیچے ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا لیکن آج ہماری نسل نور نہیں جانتی ینگ نسل نہیں جانتی نوجوان بچے اور بچہ نہیں جانتی ڈگریوں لے کر گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں پھر رہی ہیں ڈیوٹی نہیں ملتی کیوں پیچھے والدین کی دعائیں نہیں ہیں جو شخص انپڑ ہوگا ڈگری نہیں ہوگی لیکن والدین کا فرمائے بردار ہوگا ڈگریوں والے اس کے موت آج ہوں گے اور اس کے بعد خادے بن کر نوکر بن کر دنگیں گزاریں گے کیوں فرمائے بردار ہو والدین کا نہ فرمائے ڈگریوں والا ہو بڑی بڑی جنورسٹیوں سے فارغ ہو نہ زندگی اچھی گزرے گی نہ موت اچھی ہے گی زندگی بھی کتے کی طرح موت بھی کتے سے بتر ہوگی کیونکہ آسان بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نبیوں کے نبی فرمائے صحابہ کو کبار صاحب حضرت علیہ ورد فارغ کی عدد رضی اللہ تعالی کہ ایک شخص ہوگا ہوا عیسوس کا نام ہوگا کرن سے ہوگا یمن سے اس سے دعا کروانا اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے اس سے ضرور دعا کروانا ڈونتے رہے دعا کروائی کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رویت میں نے پڑھا وہ حضور کے طور میں تھا حضور کے پاس پیغام بھی جو ہے یا رسول اللہ میں اپنی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں معذور ہے اس کی خدمہ کرنا چاہتا حضور نے فرمایا اپنی ماں کو خدمت میں لگے رہا ہو ماں کی خدمت میں لگے رہا صحابی نے بن سکا حضور کی زیارت نہ کر سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جانتے فرمایا اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے کیوں والدہ کا فرما بردار ہے بلکہ ایک رویت میں نے پڑھا کہ قیامت کے دن جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے حضرت اویس بھی جا رہے ہوں گے دروادے پر پہنچے گے اللہ فرمایا گے روک دو اویس کو روکیں گے اللہ فرمایا گے فرشت کو ان کو پاؤ جاؤ پیچھے جاؤ جہنم میں دیکھو جہنم پر ایک رویت میں دو قبیلے قبیلہ ربیہ قبیل مذر یعنی لاکھوں لوگوں کی بخشت ایک رویت میں اللہ فرمایا گے اس کو بہت جہنم میں دیکھے جس جہنمی پر نظر پڑ جائے گی اللہ اس جہنمی کے لئے فرمائیں گے اس کو جنت لے جاؤ کیونکہ وہ اس کی نظر پڑ گی ہے والدین کے فرما بردار کی نظر جس پر پڑ جائے اللہ اس پر جہنم حرام کر دے وہ جو خود والدین کا فرما بردار ہو اس پر کتنا انام ہوگا نہیں جانتے آج ہاں ہمارے بچے ہماری بچیوں بڑی بڑی دگریانے کر گھنگتے ہیں بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں بڑی بڑی دکانیں کھولتے ہیں لیکن سب سے آسان نسخہ کامیابی کا گھر کامیابی کا سب سے بڑا سب ورکت کا والدین کے فرما برداری ہے اس سے دور ہوتے ہیں یہ کئی معمولی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج جو بڑے ولی تھے بنی اسرائیل کے دور کے ایک دفعہ نماز پڑھ لیتے ہیں ماں نے پکارا یہ نماز میں پڑھ لیتے ہیں نماز میں لگے ہوئے تھے ماں نے کہا جریج نماز پڑھ لیتے ہیں جریج نماز پڑھ لیتے ہیں جریج نماز جواب نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر یہ جریج پھر ماں نے بدعا دی وہ بدعا اس کی زندگی میں اثر کر گئی وہ بدنام ہوا جریج حالانا کہ نیک آدمی تھا وری تھا اللہ کا مقرب تھا فرشتہ سی فتح انسان تھا بدنام ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر یہ فقی ہوتا سمجھدار ہوتا تو نماز کو توڑ کر والدہ کو جواب دیتا ایک رویت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں اشارت کی نماز پڑھ لہا ہوتا میری ماں کہتی یا محمد میں نماز توڑ کر ماں کو کہتا لپی کی امی حکم فرمائی امی جان کیا حاضر ہوں میں یہ معمولی بات ہے لیکن ہمارے بچے نہیں جانتے آج کی نوجوان نہیں جانتے گھر میں برکت لینی ہیں پریشانی بھگانی ہیں مسیدتوں کو دور کرنے ہیں تو والے بدائیں کیا کہ چھک جائیں فرما برداری کریں جس سے والدین راضی اللہ اس سے راضی جس سے والدین راضی نہیں خوش نہیں اللہ بھی اس سے خوش نہیں اس کی زندگی میں کیسے برکت آئے گی اس کی تنخواہ کیسے پوری ہوگی اس کی احوال کیسے کیسے ہوگی جہنم بن جائے گی زندگی اور پھر ہمیشہ کی نگامی ہیں آئیے ہم اس معاشرے میں اس پیغام کو پھیلائیں اگر برکت لینا چاہتے ہو کربار بڑھانا چاہتے ہو مالدار بننا چاہتے ہو خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو دونوں جہنم کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو والدین جائے گے جھکا دو اپنے آپ کو نافرمانی چھوڑ دو فرما مالدار بن جاؤ اللہ پی راضی ہوگا اور کائنات میں اللہ آپ کو اونچہ مرتبہ دے گا لیکن اگر والدین ناراض ہو گئے اللہ گرہ دے گا موت گتے کی آئے گی اور تم عبرت کا نشان بن جاؤ گے ہمارے ہاتھ میں ہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ناکام ہو کر مرنا چاہتے ہیں